بسم اللہ الرحمن الرحیم بلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تمام دوست بابا زبر دفاع کرنگانہ پیش کیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی دعوی اصحابتہ یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد بے شمال حمد و صلی اللہ کے بعد سلام کے نظرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ فیضے گجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگر بلے واجبور کدر مزدگور دوستو سنو جوان ساتھیوں سور عدل باقرہ کی آیت نمبر تین آپ کے سامنے دعاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس آیام البدسہ کا دوسرا حصہ یعنی وَيُقِيمُونَ اَسْخَلَاتِ اس کے زمن و زائل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں استمنہ اس عارضوں کے ساتھ کہ خالق کائنات میری زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے واجب القدر خالق کائنات نے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیر پر وَيُقِيمُونَ اَسْخَلَاتِ دوسری نشانی بیان فرمائی اور نماز قائم کرتے ہیں واجب القدر سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا اس کے بعد اعمال کا ذکر ہوا ایمان کو اعمال پر مقدم چند وجوہات پر رکھا گیا یعنی پہلے ایمان کا ذکر بعد میں اعمال کا ذکر اس وجہ سے کہ ایمان بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آمارت بھی قائم ہو سکے اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہوئی تو پھر آمارت جتنی مرضی بڑی کھڑی کر لو دوسرے دن وہ گر جائیں ہلکی سی آندھی بھی آئی تو اس کے گرنے کا خدشہ ہوگا لہذا ایمان کو اعمال پر مقدم رکھا گیا دوسری وجہ یہ کہ جتنے بھی ادھیان گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی دین آئے ہیں سب دین میں ایمان جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہی رہا ایمان سب کے لیے ایک جیسا تھا یعنی یہودیوں کو دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کلمہ کیا پڑھتے تھے لا الاغ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ کے ماننے والے کلمہ کیا پڑھتے تھے لا الاغ الا اللہ ساروخ اللہ یعنی ایمان جو ہے سب میں یقصہ تھا ایک جیسا تھا لیکن اعمال میں رد و بدل تھا اعمال میں ان کے اور ہمارے اعمال میں فرق تھا اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ اعمال سے مقدم رکھا گیا کہ ایمان کی جو فضیلت ہے جو عزمت ہے جو برطری ہے وہ اعمال کی نسبت جاگہ ہے تسری وجہ یہ کہ ایمان کا دل ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اعمال کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اعمال کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور دل جو ہے پورے جسم کا بادشاہ ہے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے پورا جسم دل کا رعایہ ہے اس بادشاہ کے نوکر منازمین ہیں لہذا بادشاہ جو ہے جس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہوگا وہ بھی افضل ہوگا اس وجہ سے ایمان جو ہے وہ اعمال پر مقدم اور افضل اور اعلیٰ ہے اس وجہ سے ایمان کا ذکر پہلے ہوا اعمال کا ذکر بعد میں ہوا اعمال میں سے سب سے پہلے ذکر کس چیز کا ہوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتِ نماز کا ذکر پہلے ہوا یاد رکھو میرے ایسی سے محترم نماز وہ ہے وہ سب نیک اعمال میں سے زیادہ فضیلت والی چند وجوہات سے کہنی وجہ یہ کہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے خالق کائنات کا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی امت کے لیے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے تمام نیک اعمال میں سے کہ جس کو دینے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پہ بلایا گیا میرے محبوب کو لا مقام پہ بلا کر نماز کا تحفہ دیا لیکن زکاة و دوسرے ارکان اسلام جو ہیں وہ سارے کی سارے زمین پہ بھیجئے گئے لہذا پتہ چلا کہ تمام اعمال میں سے نماز جو ہے وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس کو دینے کے لیے رب زجلال نے میرے محبوب کو قرآن گواہ ہے میرے محبوب کو لا مقام پہ بلایا اور پچاس نمازوں کا تحفہ دیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہیں لہذا پتہ چلا کہ نماز جو ہے تمام نیت اعمال سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے بعض وہ ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں جیسے ہم نماز میں قیام کرتے ہیں بعض نورانی فرشتے وہ ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں اور قیامت تک قیام میں کھڑے رہے ہیں بعض فرشتے وہ ہیں جو رکوع میں ہیں بعض قعدہ میں ہیں بعض سجدوں میں ہیں اور قیامت تک سجدوں میں رہے ہیں لہذا انسان چونکہ اشرف المخلوقات تھا تو اس کو تمام ان فرشتوں کا مجموعہ عبادت دے دی گئے اس وجہ سے نماز تمام اعمال میں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے تیسری وجہ یہ کہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ نماز میں تھوڑا سا غور و فکر تھوڑا سا یہ غور والی بات ہے تمام مخلوق جو ہے جیسے ہم ارکان نماز ادا کرتے ہیں تمام مخلوق خدا تھوڑا سا غور کیجئے گا تو انشاءاللہ عزب جل اس چیز کا ثبوت آپ کو مل جائے گا درخت کو دیکھئے گا قیامت تک قیام میں ہی کھڑا رہے گا درخت ہمیشہ قیام میں ہے چوپائے جانور جو ہیں یہ بھینسے یہ گھوڑے یہ چوپائے جانور یعنی چار پیروں والے ان کو چوپائے کہا جاتا ہے چوپائے جانور جو ہیں یہ ہمیشہ رکوع میں ہیں تھوڑا سا غور کیجئے بڑی محبت والا یہ پیغام ہے ہمیں اپنی اشرف ہونے پہ ناز ہوگا اعلی ہونے پہ ناز ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناجیز بندے کو ساری مخلوق سے اشرف اور عالی منائے چوپائے رکوع کبھی مینڈک کو دیکھئے گا مینڈک مینڈک جانور دیکھا ہے جسے ہم پنجابی میں ڈڑڈو کہتے ہیں مینڈک جو ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک یہ قادہ میں رہے گا یہ ہمیشہ اتحیات کی صورت میں بیٹھتا ہے کبھیوڑ کے لیے گا آج شام کو اگر کھیتوں کو جائے گا تو تھوڑا سا اس انداز سے بھی دیکھئے گا پھر اپنی عبادت پہ رشق ہوگا کہ خالق کائنات کی کتنی کرم نوازی ہے ساری مخلوق کا مجموع عبادت جو ہے وہ انسان کو دے دی سامپ ہے نا سامپ یہ ہمیشہ سجدے میں ہے اس کو جب بھی دیکھئے گا یہ اگر کسی کو ڈستا بھی ہے تو اس کا سر سجدے کی طرف جھکتا ہے زمین کی طرف جھکتا ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات تھا ساری مخلوق سے اشرف اور اعلا اور بزرگ تھا لہٰذا اس کو ساری مخلوق کی مجموع عبادت نے دی گئی اس وجہ سے نماز تو ہے وہ تمام اعمال میں سے افضل اور اعلا تیسری وجہ یہ کہ نماز تو ہے اس کو انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے انداز سے ادا کیا ہے روایات میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہر کی نماز پڑھیں حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام امتوں سے افضل ہے اس وجہ سے تمام نبیوں کی مجموع عبادت میرے آقا علیہ السلام کرے لیے اس وجہ سے نماز تو ہے ساری عبادات کی بنیاد ہے ساری عبادات سے افضل اور اعداد ہے لہذا ربیز الجلال نے فرمایا آئیے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ خالق کائنات نے کیا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتِ اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں یہ متقین کی پرہیزگاروں کی دوسری نشانی ہے پہلی نشانی کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں دوسری نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یاد رکھیں میری عسیز محترم سوفیہ اکرام کے نزدیک اللہ کے جو ولی ہیں جو سوفیہ حضرات ہیں ان کے نزدیک نماز قائم کرنا اور چیز ہے نماز کو قائم رکھنا اور چیز ہیں ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا نماز قائم کرنا کیا مطلب اس کا کہ نماز کے ظاہری و باطنی آدام کو منہوزے خاطر رکھنا ظاہری آدام کیا کہ سنت مستحبات واجبات ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر نماز پڑھنا اور مکمل طریقے سے آدام کرنا یہ ہے اس کے ظاہری آدام باطنی آدام یہ کہ تیرا دل تیرا دماغ تیری سوچ اغیار سے خالی ہو جب تُو آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے اس وقت اور کسی کا خیال نہ ہو تیری مکمل توجہ جو ہے وہ ربی زلجلال کی طرف اپنے خانک و مالک کی طرف ہو جب اس طریقے سے تُو آ کے نماز پڑھے گا تو پھر نماز کا سرور بھی پائے گا جب تیری توجہ اغیار کی طرف ہوگی یار ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں ہم کسی بڑے کی خدمت میں جائیں کسی بادشاہ کی خدمت میں جائیں بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو لیکن منگتا جو آیا در پر اس کی توجہ دوسروں کی طرف ہو اس کی توجہ کسی اور کی طرف ہو تو پھر بادشاہ کو اس پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا آج ہمارا یہ گلہ ہے کہ ہمیں نماز میں سرور نہیں ملتا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی توجہ تو ہماری طرف ہوتی ہے جب انسان نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اس کی توجہ اس انسان کی طرف ہوتی ہے لیکن افسوس انسان کو عبادت میں بھی توجہ کسی اور کی طرف ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمیں نماز میں سرور نہیں ملتا ہماری مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں ہوتی ہمیں اس چیز کا فکر ہوتا ہے کہ جا کے ہم نے دکان کھولنی ہے ہمیں اس چیز کا فکر ہوتا ہے کہ جا کے ہم نے زمین کو پانی لگانا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں صاحب کو مننا ہے اللہ کے بندے سب مجھ پیچھے رہ جائے گا تیری یہ عبادت جو ہے ایک روتے ہوئے تو سجدہ جو کر لے گا ایک خالی ساتھ جو سجدہ کر لے گا خالق کائنات اس کی برکت کے ساتھ تیرے سارے بگڑے کام بنا دے گا مکمل توجہ جب نماز میں آیا کر مسجد میں جب آیا کر اس وقت مکمل توجہ جو ہے وہ اپنی نماز کی طرف رکھا کر خالق کائنات کی طرف رکھا کر اپنے پروردگار کی طرف رکھا کر پھر نماز میں سرور حاصل ہوگا یہ ہے باطنی آداب سوپی اکرام فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے نماز کو قائم رکھنا اور چیز ہے جیسے عمارت کی مثال ہے عمارت وہی زیادہ بلند ہم رکھ سکے گے کھڑی کر سکے گے جس کی بنیاد مضبوط ہو درخت وہی ہرا برا رہے گا جس کی جڑ مضبوط ہوگی جس کی جڑ ہری ہوگی جس کی جڑ کٹ جائے وہ درخت کبھی ہرا نہیں رہتا ایسے ہی جس کی بنیاد ہلکی ہو وہ عمارت زیادہ بلند نہیں جاتی ایک نہ ایک دن گر جاتی ہے تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ نماز قائم رکھے تو پھر اس کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کر وہ بنیاد کیا ہے بنیاد ہے تیرا عقیدہ اپنے عقیدے کو درست کر جب تو اپنے عقیدے کو درست کرے گا عقیدہ نام ہے عشق مصطفیٰ کا عقیدہ نام ہے میرے محبوب کی محبت کا جب تیرے دل تیرا دل جو ہے محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوگا اس میں اور کسی چیز کی جگہ نہیں ہوگی تو پھر تجھے نماز میں سرور بھی ملے گا پھر تو اس نماز کو قائم رکھ سکے گا بگرنا اگر عشق مصطفیٰ سے خالی ہوا تیرا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہوا تو ایک نہ ایک دن جتنی مرضی لگ بھی تو عمارت کھڑی کر لے جب بنیاد ہی کمزور ہوئی تیرا عقیدہ ہی کمزور ہوا تو ایک نہ ایک دن یہ عمارت گر جائے حل کسی بھی آدھی آئی تو یہ عمارت گر جائے ربی صلی اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ قائم کرنا قائم رکھنا ہمیں چاہیے وہ چیز جو تعدیر چلے ہماری یہ تمنہ ہوتی ہے نا پھر اپنا عقیدہ اس کو مضبوط کرو تاکہ ہماری یہ نماز یہ جو عبادات ہیں یہ جو نیک عمال ہیں یہ قیامت تک چلتے نہیں قیامت میں ہمیں یہ کام بھی آئیں تو اس وجہ سے اپنی بنیاد جو ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کریے اللہ اکبر کو تعالیٰ کرم فرمائے ربی صلی اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا یاد رکھو میرے حیثی سے مختلف قرآن پاک میں جہاں میں نماز کا ذکر آیا ہے جس جگہ بھی وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھنا نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور وَيُقِيم یعنی یہ جمع کا سیغہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ جس سے ثبوت یہ ملتا ہے کہ نماز ہمیشہ باجمات ادا کرنا نماز باجمات ادا کرنا اس چیز کی طرف اشارہ ہے یعنی مجموعی طور پر نماز کو پڑھنا اس چیز کی طرف رب زجلہ نے اشارہ فرمایا ہے اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے اس کو قائم رکھا قائم رکھنا جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے قائم کرنا کبھی پڑھ دی کبھی نہ پڑھی فجر پڑھی تو زہر چھوڑ دی زہر پڑھی تو اثر چھوڑ دی اثر پڑھی تو مغرب چھوڑ دی ایسا نہیں جو انسان ایسا کرتا ہے وہ اس حکم کے تابع نہیں ہے وہ اس حکم کی فرما برداری نہیں کر رہا جو ایک نماز پڑھتا ہے چار چھوڑ دیتا ہے یا جو چار پڑھتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے وہ سب انسان جو ہیں وہ اس حکم کے تابعے نہیں وہ اس حکم کی فرما برداری نہیں کر رہے رب زجلال نے فرمایا نماز قائم رکھو اور نماز بھی ایسی ہو جو اجتماعی ہو یعنی نماز باجمات ادا کیا کرو اسی وجہ سے خالق کائنات میں نے معبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے مسلے بھی آباد رکھو کچھ نہ کچھ نماز ہو ہے وہ گھر میں بھی پڑھ لیا کرو اور باقی نماز جو ہے وہ مساجد میں آ کے پڑھا کرو یعنی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی تھوڑا سا پیچھے جا کے بھی دیکھیں تو اس چیز پر عمل تھا اس چیز پر بھی عمل تھا کہ فجر کی آزان سے پہلے ہی ہمارے رذروں جو ہیں فجر کی آزان سے پہلے ہی مسلح بچھا کے ویڑے میں بیٹھ جاتے تھے جب آزان ہونی سنتیں ادا کرنی فرض آ کے مسجد میں ادا کرنی تھوڑا سا اپنی زندگی کو پرانے دور کے مطابق اٹھا لیے گئے آج جو پریشانیاں ہیں اسی وجہ سے ہیں جب تو صبح صبح اندھیری علاق میں اٹھ کر اللہ کی ذکر میں مشغول ہوگا اس میں لطفی علاقہ ہوگا تیرے گھر میں سکون ہوگا جب صبح صبح خالق کائنات کی رحمت نشاور ہوں گی اس گھر میں سارا دن ہی اللہ تمہارے کو طرح کی رحمت ہوتی ہے خالق کائنات توفیق کے عمل اطا فرمائے رب زلجلال حق شناسی کی توفیق قطاب فرمائے آمین سم محمد اللہ خداوانا الحمدللہ